مولانا احمد زبریلوی صاحب ملفوزات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو تو کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریائے کے اوپر چلنا شروع کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بہری بیڑا تیار کرنے کی کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بہری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب بھی جاتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رزق لینے کے لیے تیار نہیں تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہتا ہے کہ یا اللہ پڑو اور جناب سے مندر پار کرلو بیڑی بیڑا تیار کرنے کیا ضرورت ہے بھائیو دنیا بقدر ایفٹ ہے یہ کرنا پڑے گا دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے چار دان مبارک شہید ہوئے ہیں خون کا فوارہ چھوٹا بھی ہوش ہو گئے پیاس لگی تو پانی پیا بھوگ لگی تو غزوہ عذاب کے موقع پر پتھر بھی باندے ہیں یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دی ہے تو وہ کر دیا اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑیں ماذا اللہ استفرالہ ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بڑھ کر تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے ماذا اللہ تو سیدونا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں تو انہوں نے کہا تو یا جنید یا جنید کہتا ہوا چلا یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے اس کا ابھی ڈراب سین آنا ہے آگے اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو سیلو کیتا مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جیلم پار کر کے کوئی بتائیں یا کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس کو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سے بقول ان کے اولیاء ہی کہنا چاہئے اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کوئی چھوڑ کے کتاب و سنت کے منش پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے اس نے یہی کہا یعنی جا جنید جا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا ماجیبہ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لین نے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے وسوسہ ڈالا کیا وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی گوتا کھا گیا کیا کومنٹس کرے بندہ اس پہ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذو احبارہم و رخبانہم اربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے تب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو کھوٹا کھایا پھر پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید اس نے پھر یا جنید یا جنید کہا تو پھر دریاء پر زمین کی طرح چلنے لگا پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں اللہ تک رسائی کی حوث ہے استغفراللہ انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنے کرم تک پہنچاتے ہیں اپنے تک نہیں اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو یہ تو تھا ان کا نظریہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹا چاہیے ایک گھنٹا اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر ہے آٹھ صفوں کا توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور آٹھ پیجز ایک طرف ہیں دعا صرف اللہ ہی سے اور وہ میں نے یہ تمام دلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو اڈریس کیا الحمدللہ تو اس میں ہی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں یہاں میں صرف آپ کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایٹیچوڈ بتاتا ہوں اور ان کے مقابلے پر ان کے بزروں کا ایٹیچوڈ تو آپ دیکھ چکے جن کی طرف یہ چیزیں منصوب ہیں واللہ وعالم جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریکہ مطابق دو ہزار پانچ سو سولہ نمبر حدیث ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا یہ صحیح حدیث ہے حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراست نظر آ جائے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے لیکن نبی کی توحید کتنی کامل اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال لگ تو اسے اپنے سامنے پائے گا پھر فرمایا اِذَا سَأَلْتَا فَسْأَلِ اللَّهِ جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا وَإِذَا سْتَعَنْتَا فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنْ اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہچانا چاہے تو نہیں پہچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہچانا چاہے تو نہیں پہچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے تقدیر لکھنے کے بعد کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفیں خوش گھو چکے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے ڈیوائن ڈیسین ہیں اللہ اکبر